اسلام علیکم کیسے آپ شب آج ہم بنائیں گے وائل سورس پاستہ وہ بھی ویڈاو چیز تو یہ کیسے ویڈاو چیز بنے گا میں سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی میری ویڈیو ایند تک لازمین دیکھ لے گا آپ شب تو اگر آپ میرے چانے پر نئے ہیں تو جلدی سے شبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکون کا بطن دبا دے تاکہ ملی آنے والی ہر چاری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تائم پر تو یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے پاستہ راڈی کریں گے سب سے پہلے پتیلے میں پانی کو ستا دیں گے وائل ہونے کے بعد اس میں ایک سمجھ نمک اور دو سمجھ گیر ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس آئل ہے تو آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایر پیکش نوڈرس کا لیا ہے آپ چاہے تو کچھ ہور پاستہ دوسرا آئی بیو کی شکر میں بھی لے سکتے ہیں تو میں اس کو بائل کروں گے ساتھا سمجھ لاؤں گے تاکہ آپ اس میں جھوڑے نہ دس سے بارہ منٹر تک پکے گا اس سے بعد ہمارے نوڈرس تلیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس اوپر میں سندہ پانی ڈال دوں گے تاکہ آپ اس میں چھپک نہ جائیں اگر چھپک بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں جائیں دوسری طرف میں نے دے پیالی بان لے سکن لیا جس میں آدھا سمجھ نمک ڈالوں گے اور آدھا سمجھ دادے میٹ ڈالوں گے اور آدھا سمجھ کارل میٹ ڈالوں گے ساتھ میں میں دو سمجھ چھپا ڈالوں گے چندر یہ دیکھیں ساتھ میں میں اس میں شویا سوٹ ڈالوں گے دے سمجھ اور دے سمجھ ہی چھلی سوٹ ڈالوں گے تو اس کو اچھی طرح سے میرینٹ کرنے رکھ دوں گے اس طرف میں سوڑا سا دو سمجھ آئل میں چکن ڈال دوں گے اور اسے اچھی طرح سوٹے کرنوں گے جب اسی چکل اچھی طرح سے والت ہو جائے گی اور پاکے جائے گا سارا چکن تو اس میں باقی انگریڈن ہم لوگ ایڈ کریں گے اس میں میں لیسن پہلے ڈالنا پوئی گئی ہوں تو اب میں نے لیسن ڈال ہے لیسن ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اس سے فلیور کو چار چان لگ جائیں گے جب چکن اچھی طرح سے گل جائے گا تو میں نے اس میں اچھ بڑی گازہ لیا ہے اور ساتھ میں ایک سملا میس لیا ہے اس کو سوٹے سوٹے کٹ کر لوں گے اور اچھ کر لوں گے جو گازہ رو سملا میس کو زیادہ آپ نے نرم نہیں کرنا بس اس کو ایک دو منت کے لئے سوتے کرنا ہے کیونکہ جو پاسٹا میں کرنسی کرنسی اچھے لگتے ہیں تو جب جو اچھ دو منت ہو جائیں گے تو چھارا میزہ میں نکال دوں گے دوسری طرف کرائے میں میں اچھ تکی بٹر کے ڈال دوں گے اگر آپ کو کم لگے تو آپ گیل یا اور کا استعمال بھی کچھتے ہیں تو بٹر کو ملت ہونے کے بعد میں اس میں بٹر جب اچھی طرح سے ملت ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا بٹر اچھی طرح سے ملت ہو رہا آپ چاہئے تو ہوم میٹ میٹر بھی لیوز کچھتے ہیں یا بجاری ملت بھی لیوز کچھتے ہیں جب جو ملت ہو جائے اس میں دو سے دھل سمت میڈہ ڈال دیں میڈہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بننا ہے اپنے بٹر میں اگر آپ کو لگے بٹر کب میں آپ گیل یا استعمال بھی کر سکتے ہیں مجید سے تھوڑا سا اول اوڈ آ سکتے ہیں تو یہاں اسی بٹر میں ہمارا پورا ہو گیا اور اس کو چاہ سے پانچ میٹر اچھی طرح بننے کے بعد اسی چکل دیکھیں سوچی چینج ہو گئی ہے اب اس میں دودھ کا استعمال کریں گے تو دودھ ہمارا جائے گا دو سے دھل کب دودھ جائے گا اور بیٹر کی میٹر سے اسے بھائی بھائی ہلاتے جائیں گے اس کی آنس ہرچی کر لینا ہے کیونکہ یہ ایڈم سے گھا رہا ہو جاتا ہے تو دودھ ڈالتے ڈالتے اس کو ساتھ ساتھ مشک کرتے جانا ہے تاکہ اس کی لنپ نہ بنے جب جیسے لیار ہو جائے گا تو اس میں دادہ مشکل دیں گے آدھا چمچ آدھا چمچ کالی مشکل دوں گی آدھا چمچ چائے کا چمچ نمک ڈال دوں گی اور ساتھ میں آدھا چمچ اوریگینو ایڈ کر دوں گی اوریگینو ایڈ کرنے کے بارے اس کو اسی طرح سے مشکل دیں پھر اس میں ٹکن کا میزہ ڈال دیں جو میں نے بنایا تھا وہ مشکل دوں گی میں اور ساتھ میں میں اس کو اسی طرح سے مشکل کرنے کے بارے اس میں مپاستہ ڈال دوں گی جو نوڑس ہم لوگوں نے اوبائے کے رکھے تھے جب یہ دور جائیں گے تو اپنی پریشان نہیں ہونا جب آپ مشکل کریں گے تو وہ خود ہی کھول جائیں گے یہ دیکھیں اور ہمارے مدد آئے والچوٹ پاستہ تلیار ہے وہ بھی ویڈاو چیز انتہار کریمی پاستہ ہے جہاں آپ اور آپ کے گھر والے کھائیں گے تحریف کر کے اٹھیں گے تو میں مجھے کہتے ہوں آپ میری ریسپی ضرور تیار کریں گے اور گھر پر ضرور بنائیں گے اور مجھے کمنٹ بورک پر لارپن پتہ لیے گا تیجھے ریسپی کیسی بنی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے میرے لائک سبکرائے پر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بطن دباری دے گا تاکہ میرے لینے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے